اہل جنت کے لئے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعہ کو آئیں گے جمعہ بازار اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے مسک کے یعنی پہاڑ ہوں گے چھوٹے چھوٹے جب اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں کپڑوں گھروں میں مشک بھر جائے گی یعنی وہ مسک کی خوشبو ہر طرف پھیل جائے گی اس سے ان کے حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا وہ لوگ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے ہمارے پیچھے تمہارا حسن و جمال بھی زیادہ ہو گیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس سے آپ دیکھیں کہ جیسے جہنم والوں کے لئے آتا ہے نا فَلَنَّزِيدَكُمْ إِلَّهَ عَذَابَا وہاں عذاب ہی بڑھتا جائے گا اور یہاں جنت میں خوبصورتی اور حسن ہی بڑھتا جائے گا پھر جنت کی وادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادی ہے بُتحان جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ ممبر جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے تُرْعَتِبْمِنْ تُرْعَالْجَنَّةِ جنتیوں کا کافر کی منزل کا وارث بننا یہاں تھا پاکستان اور انڈیا کے جو پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا جو لوگ یہاں سے گھر چھوڑ کے گئے تھے جو وہاں سے چھوڑ کے آئے تھے انہوں نے کلیم کیے تھے تو وہ ایک دوسرے کے گھر انہوں نے لے لیے تھے تو یہاں بھی جنت میں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دو ٹھکانے نہ ہو ایک جنت میں اور ایک جہنم میں جب وہ مر جائے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا تو جنت والے اس کی منزل کے جنت والے گھر کے وارث بن جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو وارث بنا دے گا اولائکہم الوارثون کے یہی معنی ہے باریک اور موٹے رشم کپڑے لباس زیور اب ایک گھر کے اندر کیا کچھ ہوتا نا ہم سب چیزوں کی بات ہو رہے ہیں یلبسون من سندس و استبرق متقابلین باریک اور گاڑے رشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہو